السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دستور خاندان کے مطابق آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا چونکہ والدِ ماجد کا نام محمد ابراہیم رضا ہے اس نسبت سے آپ کا نام اسماعیل رضا تجویز ہوا عرفی نام اختر رضا ہے اور اسی نام سے مشہور ہیں اختر تخلص ہے مشرب انقادری ہیں اور جامع اظہر میں علم حاصل کرنے کی نسبت سے اظہری ہیں آپ کے علقاب تاج الشریعہ بدر الطریقہ فخر اظہر شیخ الاسلام والمسلمین شیخ المحدثین سند المحققین زبدت المتقین افقہ الفقہ استاد الاساتذہ امیر سنیت خامی سنت ماہی بدعت قاطع سلح کلیت وغیرہ آپ کا سلسلہ نسب تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ابن مفسر عاظم مولانا ابراہیم رضا خان ابن حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان ابن عالی حضرت امام احمد رضا خان ابن امام المتقلمین مولانا نقی علی خان ابن مولانا رضا علی خان ابن حافظ قاظم علی خان ابن محمد آزم خان ابن محمد سعادت یار خان ابن محمد سعید اللہ خان آپ کا تعلق افغانستان کے معزز قبیلہ بڑھے چپٹھان سے ہے آپ کی ولادت کی تاریخ اور مقام ولادت آپ کی ولادت با سعادت چودہ زیقادہ تیرہ سو اکسٹھ ہجری مطابق تیس نومبر انیس سو بیالیس عیسوی بروز منگل کاشان رضا محلہ سودا گران بریڈی انڈیا میں ہوئی آپ کی تعلیم و تربیت والد ماجد نے روحانی اور جسمانی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی تربیت فرمائی اور شاندار تربیت کا انتظام فرمایا جب آپ چار سال چار ماہ چار دن کے ہوئے تو والد ماجد نے تصمیہ خانی کا احتمام کیا دارالعلوم منظر اسلام کے طلبہ و مدرسین کی دعوت فرمائی عزیز و اقارب و معززین شہر کو بھی مدعو فرمایا مفسر عاظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا علیہ الرحمنہ اپنے خسر محترم و چچا جان جانشی نے علی حضرت حضور مفتی عاظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اخترمیاں کی تصمیہ خانی کی تقریب ہے حضور شرکت فرمائیں اور تصمیہ خانی بھی کرائیں چنانچہ حضور مفتی عاظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے تصمیہ خانی کروائی آپ کی ابتدائی تعلیم ابتدائی کتب پہلی فارسی دوسری فارسی گلزار دبستان اور بوستان جناب حافظ انام اللہ خان تصمیم حامدی سے پڑھیں انیس سو بانوے عیسوی میں فضل الرحمان اسلامی انٹر کالیج بریلی میں داخل کیے گئے جہاں اصری علوم ریاضی ہندی سانسکرت انگریزی وغیرہ حاصل کیے آٹھویں کلاس پاس کرنے کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں داخل ہوئے دوران تعلیم ہی آپ کے اندر انگریزی عربی بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی فضیرت الشیخ مولانا محمد عبدالطواب مصری جو کہ منظر اسلام کے استاد تھے عربی عدم کی تعلیم دیا کرتے تھے حضور تاج الشریعہ علی الصبح انہیں ہندی اردو اور انگلیش کے اخبارات کو عربی میں ترجمہ کر کے سنایا کرتے تھے اور آپ ان سے بلا تکلف گفتگو کر لیا کرتے تھے انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے شیخ مصری نے کہا کہ انہیں جامعہ اظہر قاہرہ بغرض عالی تعلیم بھیج دیا جائے چنانچہ آپ کے دادا حجت الاسلام علیہ الرحمہ کے مورید خاص جناب نصار احمد حامدی سلطان پوری نے پوری کوشش کی والد کی خواہش اور لوگوں کے اسرار پر آپ انیس سو ترسک میں مشہور یونیورسٹی جامعہ اظہر قاہرہ مصر تشریف لے گئے حضور تاج الشریعہ نے انیس سو سڑسک اسوی سے درس کا آغاز کیا پہلے دارالعلوم منظر اسلام میں بحثت استاذ مقرر ہوئے پھر صدر المدرسین کے عہدے پر فائز رہے پھر کاشانے پر درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا مرکزی دارالفتا کی تربیت افتا حاصل کرنے والے طلبہ کو درس دیا جامعہ رضا کے منتحی طلبہ اور تخصص فی الفقہ کے طلبہ کو بھی درس دے رہے تھے انٹرنیٹ پر بخاری شریف اور قصیدہ بردہ کا درس دیتے تھے فتوہ نویسی حضور تاج الشریعہ نے انیس سو چھاسٹھ اسوی میں مصر سے لوٹنے کے بعد فتوہ نویسی کا آغاز فرمایا حضور تاج الشریعہ خود اپنی فتوہ نویسی کی ابتدا کے بارے میں لکھتے ہیں میں بچپن سے ہی حضرت مفتی عظم ہن سے داخل سلسلہ ہو گیا ہوں جامعہ اظہر سے واپسی کے بعد میں نے اپنی دلچسپی کی بنا پر فتوہ کا کام شروع کیا شروع شروع میں مفتی سید افضل حسین صاحب علیہ الرحمہ اور دوسرے مفتیان کرام کی نگرانی میں یہ کام کرتا رہا اور کبھی کبھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر فتوہ دفاع کرتا تھا کچھ دنوں کے بعد اس کام میں میری دلچسپی زیادہ بڑھ گئی اور پھر میں مستقل حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگا حضرت کی توجہ سے مختصر مدت میں اس کام میں مجھے وہ فیض حاصل ہوا جو کسی کے پاس مدتوں بیٹنے سے بھی نہ ہوتا آئیلی زندگی حضرت تعلیم و تربیت بیعت و ارادت اور دو سالہ تدریسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے حضرت کا نکاح خانوادہ ہی میں علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ کی صاحب زادی سے شابان المعظم تیرہ سو اٹھاسی حجری مطابق تین نومبر انیس سو اڑسٹ عیسوی بروز اتوار ہوا حضرت کی اہلیہ حسن کردار تقویٰ و طہارت مہمان نوازی غربہ پروری انصاف و دیانت سخاوت و پابندی شریعت میں انہوں کی شان رکھتی ہیں حلقہ ارادت میں پیرانی امہ سے مشہور و معروف ہیں مصروفیت کے باوجود کتابوں کے مطالعے کی عادی ہیں حضرت پیرانی امی متعناللہ بطول حیاتہ لیک سیرت خاتون ہیں اولادیں اللہ تعالی نے حضرت کو پانچ صاحب زادیاں اور ایک صاحب زادہ عطا فرمایا ہے آپ نے سبھی کی بہترین دینی تربیت کی اور تعلیم سے آراستہ کیا اور والد ہونے کی تمام تر ذمہ داریوں کو خیر کے ساتھ بخوبی ادا کیا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسجد رضا قادری صاحب مدد ذل حلالی آپ کے اکلوتے صاحب زادے اور جانشین ہیں اور بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں زیارت حرمین شریفیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے چھے حج کیے ہیں پہلا حج 1403 حجری مطابق چار ستمبر انیس سو تیراسی اسوی دوسرا حج 1405 حجری مطابق انیس سو چھیاسی اسوی تیسرا حج 1406 حجری مطابق انیس سو ستاسی اسوی چوتھا حج 1439 حجری مطابق دوہزار آٹھ اسوی پانچون حج چودہ سو تیس ہجری مطابق دوہزار نو عیسوی چھٹا حج چودہ سو اکتیس ہجری مطابق دوہزار دس عیسوی میں کیا اس کے علاوہ انگنت بار آپ نے عمرہ کیا اور مدینہ منورہ کی حاضری دی کبھی کبھی سال میں دو چار بار مدینہ منورہ حاضری دیا کرتے تھے تصنیف و تعلیف آپ اپنے جدیام جد مجدد دین و ملت حضور سیدی سرکار علی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مظہر اتم تھے آپ کو سرکار علی حضرت کے علم کا وافر حصہ اتا ہوا تھا آپ علم و تحقیق تصنیف و تعلیف فقہ و افتا نقد و نظر بحث و مناظرہ میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے آپ نے اردو میں سولہ عربی میں پندرہ کتب تصنیف فرمائیں اور پانچ کتب کے تراجم لکھے اور سولہ تعریبات تحریر فرمائیں آپ کے متعدد تصانیف و تراجم درس نظامی میں شامل نصاب ہیں حضرت کی معروف تصانیف میں فقہی انسائیکلوپیڈیا بنام المواہب الرضوی فی الفتا والازہریہ معروف بفتاوہ تاج شریع قابل ذکر ہے جو دس زخیم جلدوں پر مشتمل ہے حضرت فتاوہ کے جواب میں سائل کی زبان کا مکمل لحاظ فرماتے تھے یہی وجہ ہے کہ انگریزی ممالک سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات انگریزی زبان میں تحریر فرماتے تھے جو تین حصوں میں بنام اظہر الفتاوہ سوٹ افریقہ سے شائع ہوئے یہ کتاب 1998 سے دو ہزار آٹھ تک دس مرتبہ شائع کی گئی حضور تاج شریع اور شائعی حضرت کو شعر و شائعی سے پوری ذہنی مناسبت تھی آپ ایک فطری شائع تھے اردو عربی اور فارسی میں یکسا مہارت کے ساتھ شائعی کرتے تھے آپ کا عربی کلام سن کر اہل عرب انگشت بدندہ رہتے ہیں حضرت کی حیات کے متعلے سے اجاگر ہوتا ہے ان کی زندگی کے خزانے میں وہ تمام جواہر پائے جاتے ہیں جو ایک کامیاب ناتگو کے لیے ضروری ہیں دینی و دنیاوی علوم میں گہرائی فقہی بصیرت عالمانہ تبحر فقری و ذہنی صلاحیت سبھی کچھ کن کے دامن میں موجود ہے ان کی ناتیا شائری دلکشی اور آنائی سے لبریز اور دل و دماغ کو معتر کرنے والی ہے یعنی عشق و عرفتگی کا ایک حسین گلدستہ ہے جس میں خلوص کی خوشبو عقیدت کی روشنی ایمان کی لدت و حلاوت اور بیان کی نفاست کو پاکیزگی ہے حضور تاج الشریعہ بحثت بانی حضرت نے مندر جزیل ادارے قائم کیے ہیں نمبر ایک مرکز ادار الفتا نمبر دو مرکز ادار القضا نمبر تین شریکوں سلاف انڈیا نمبر چار مرکز الدراسات الاسلامی جامعیت الرزا یہ ادارے بحسن و خوبی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں یہ صرف وہ ادارے ہیں جو بریلی شریف میں ہیں باقی ملک کے دیگر شہروں میں اور بیرون ملک مختلف ممالک میں حضرت نے بہت سارے اداروں کا سنگ بنیاد رکھا جو دین و سنیت کی خدمت میں مشغول ہیں اگر کسی کو ان کی تفصیلات دیکھنی ہو تو نقوش تاج الشریعہ وغیرہ جو حیات تاج الشریعہ کے لئے ایک مستقل کتابیں لکھی گئی ہے ان میں دیکھ لے وسال پرملال بلاخر اہل سنت کا اے درکشندہ ستارہ چھے زیقادہ چودہ سو انتالیس ہجری مطابق بیس جولائی دو ہزار اٹھارہ ہفتے کی شام سات بجھ کر چودہ من اکبر اللہ اکبر کی صداوں کے ساتھ اپنے کروڑوں عقیدت مندوں کو روتا چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملا آپ کا انتقال پرملال ایک درکشندہ باب کی تکمیل اور ایک اہد زرنی کا خاتمہ ہے آپ کے انتقال پر صرف مسلمانان ہند ہی رنجیدہ نہ تھے بلکہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں رنج و غم کی ایک عجیب قیفیت تھی دنیا بھر کے علماء و مشائخ مذہبی اداروں نے بزری سوشل میڈیا تازیتی پیغامات ارسال کر کے اپنے غموں کا اظہار کیا اور بلندی درجات کی دعائیں کی آپ کے جنازہ و تدفین میں شریک عقیدت مندوں کا شمار کر پانا زمانے کے لیے ایک مشکل امر ثابت ہوا جنازے کو دیکھ کر غیر بھی آپ کی حکمانیت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے عرش پر دھومے مچی وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعیت و رضا جامعیت و رضا حضور تاج الشریعہ کا قائم کردہ ایک عظیم ادارہ ہے یہ حضور مفتی عاظم ہند کا وہ حسین خواب ہے جو حضور تاج الشریعہ کے ذریعے شرمندہ تعبیر ہوا اس ادارے نے قلیل مدت میں عالم سنیت کو سینکڑ و حفاظ علماء و مفتیان کرام فراہم کے جو آج اپنی اپنی جگہ سے دین و سنیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں ادارے میں محنت کش ماہرین اسادزہ کی ٹیم طلبہ کی تعلیم و تربیت میں سرکرم عمل ہے جدید ٹیکنالوجی اور اسری علوم کی خوبصورت آمیزش کے ساتھ یہاں سے فارغ طلبہ دینی علوم کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی اپنی مثال آپ ہیں